بسم اللہ الرحمن الرحیم جسلین سنجنہ ان کا آپس میں جو چل رہا ہے وہ آپس میں نظر آتا ہے ان کی نوک جو لیکن پارس کے مزے ہوئے ہیں راجہ اندر بنا ہوئے ہیں ساری لڑکیاں جناب راجہ اندر کو اندر جگانے کے لیے جاتی ہیں سنجنہ کافی لے کے جاتی ہے جس کے لیے جسلین کافی اس پر ایشوٹ آتی ہے اور اس کا جو ہے نا ایک بیک بائٹنگ سے اس کا پتہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی ہے اب دیکھتے ہیں آگے پروگرام میں پورے ڈے میں کیا وہ کر پاتی ہے کے نہیں تو یہ حقیقت سے کچھ فیک پروگرام لگتا ہے یہ کیونکہ کچھ ارلی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم سے آپ کے لیے یہ سارا کچھ کیا جائی بہت کچھ حقیقت سے دور باتیں لگتی ہیں بہرحال جو اس شو میں ایک دنوں نے بگ بوز سے کچھ ہٹ کے طریقہ دیا ہے صبح کا اس میں تو ڈانس کے ذریعے اٹھتے تھے اس میں شہناز اور پارس نے باہر کیمراز کو آکے بتانا ہوتا ہے کہ آج ان کی کیا پوزیشن ہے تو شہناز کا تو وہی ابھی تک دل ٹوٹا ہوا ہے اور پارس جو ہے اس نے بتایا کہ آج میں ایریٹیٹ ہوں کافی ایریٹیٹ کی سلسلے میں اس نے سنجنہ کا نام خصوصی طور پر لیا سنجنہ کا نام کیوں لیا یہ وہی جسلین کی بیک بائٹنگ ہے جو اس نے کی اور وہ اس میں کامیاب نظر آ رہی ہے پھر آگے آج کا دن جو تھا اس میں انہوں نے جو ایک مرچی ٹاپ ٹونٹی ایوارڈ شو ہو رہا ہے اس کے لیے سیلیکشن کرنی تھی ہے ایک بندے کی جن کو شہناز اور پارس نے اپنے ساتھ لے کے وہاں پہ شو میں جانا تھا تو آج کا سارا شو جو تھا وہ دل دینے اور دل لینے پر انصار تھا اس کا فرس جو ہے سب سے سنجنہ نے دل حاصل کیا پارس کا اور شہناز نے اپنا دل دیا میور ورما کو اور اس کے بعد انہوں نے وہ دل دوبارہ کچھ دیر بعد ٹرانسفر کیا ان سے لے کر مینک کو اور پارس نے دیا نفدیش کو اب جن سے لیا تھا ان کو پنش دینی تھی شہناز نے میور کو پنش دی کہ تم لڑکی بن کر مجھے رجاؤ اور ڈانس کرو تو اس نے خیر میک اپ کر کے یہ سارا کچھ کر دیا پارس نے سنجنہ کو کچھ زیادہ ہی سزا دی اس نے اسے کہا کہ آج سارا دن تم نے میرے پاس نہیں آنا اور جا کے باہر سوونگ پول میں اپنے کپڑوں میں تم ڈبکیاں لگاؤ گی ہر ڈبکی کے بعد تم اپنی برائیاں کرو اور دوسروں کی تعریفیں کرو جسلین نے جو آگ لگائی تھی ظاہرہ وہ کامیاب ہوتی نظر آئی پھر آیا پھر دوبارہ دل کا چینجنگ کا بماملہ اب شہناز نے مینک سے دل لے کر اندیب کو دے دیا اور پارس نے یہ ٹرانسفر کیا جسلین کو یہ سٹیٹیجی تھی ان کی کہ آخر میں ہم نے کس کو لے جانا ہے یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ سب کو چیک کر کے مزے لے رہے ہیں اب پنیشمنٹ کے طور پر اس نے شہناز نے مینک کو پاگل بننے کا کہا کہ تم پاگلوں والی حرکت کرو تو اس نے بڑے باوکار طریقے سے سوری کر لیا کہ یہ غیر ضروری ہے میں ایسی حرکت نہیں کر سکتا تو اس نے کہا اچھا پھر بیس مرچیں کھا کر دکھاؤ اس نے کہا کہ یہ بھی بڑا ہی غیر انسانی سا کام ہے میں ایسا نہیں کر سکتا کوئی ایک عدی ہو تو چلو میں کرلوں لیکن میں بیس مرچیں نہیں کھا سکتا یہ لیول اچھا نہیں ہے لیول کا نام سنتے ہی شہناز ایک دم بڑھ گوٹی اور اس نے کہا اگر تمہارا اتنا ہی لیول تھا تو اس شو میں مت آتے اور میرا لیول تم سے اونچہ ہے تو یہ شو میری وجہ سے بنا اور تم میری وجہ سے اس شو میں آئے ہو تو تمہارا ایسا کوئی لیول نہیں مجھ سے بڑھ کر تو جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا مگر جناب مینک نے اس سے صاف انکار کیا اب دیکھنے آگئے یہ موو کیا بنگتا ہے دیکھنے والوں نے اس انکار کو کافی اہمیت دی ہے پارس نے نفدیش کو سزاج دی کہ تم بھی مرچے کھاؤ اور لوگوں کی بنائیا کرو تو اس نے جناب یہ کر دیا اس کے لیے تو یہ فوٹیج لینے کا ایک بڑا سنیری موقع تھا اب پھر دل ٹرانسفر ہوا اور دل اس نے دوبارہ شہناز نے مینک کو دیا یہ بہت ایک خاص سٹیٹیجی نظر آئی شہناز کی اس نے آخر مینک کو دل کیوں دیا جو بعد میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس نے یہ موف کیوں کہنا اور پارس نے دل ٹرانسفر کیا ہی نہ گئے اور پنیشمنٹ کے طور پر شہناز نے جو اندیب سے دل لیا تھا اس کو جوکر بنایا وہ بن گیا اور پارس نے جسلین کو بلون دیئے کہ تم لوگوں کے بلون نام کے ان کی برائیاں کر کے تو یہ پھاڑو تو اس نے جسلین نے خیر اچھا کیا اس ٹرانس کو لیکن اس سلسلے میں اس نے کچھ زیادہ برائیاں کر دی اس نے سنجنہ کو کہا کہ یہ بہت اوور ایفٹنگ کرتی ہے اور بلا ضرورت پارس سے چپک رہی ہے بل راج جو ہے اس نے کہا کہ یہ بہت اوچھے مزاگ کرتا ہے اور مزاگ میں اپنا لیول کراس کر لیتا ہے اور یہ بھی نہیں سوچتا کہ کسی کو اس سے ہٹ ہو سکتا ہے انکیتہ کو اس نے بہو رانی کہا کہ یہ گھر میں ایسا بیلیو کر رہی ہے جیسے یہ گھر میں پنٹیسٹنٹ بن کر نہیں آئے بلکہ یہاں پہ بہو رانی بن کر آئی ہے اور سب کے اوپر حکم چلا رہی ہے تو لگتا تو ایسے ہی ہے میور کو اس نے کہا کہ تم بڑے سلو ہو جس کا میور نے بہت غصہ کیا اور وہ ناراض بھی ہو گیا جس سے جسلین باد میں روئی بھی کہ میں نے تو یہ ایک ٹاس کے لیے کیا تھا پارس کو اس نے اوور سمارٹ بتایا اور شہناز کو اس نے کہا کہ آپ جو صرف ایک یا دو اپنے منپسام بندوں کو دے رہی ہو ٹائم باقیوں کو بھی ٹائم دو یہ آپ کے غلط سٹیٹیجی ہے جب آپ کے لیے یہ پانچوں اندر آئے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ ان میں سے کسی کو بلکل اگنور کر دو یہ اس شو کے اصولوں کے خلاف ہے مینک کو شہناز نے دوبارہ مرچے کھانے کا کہا دیکھیں یہ وہی موف تھا جو ہم نے کہا کہ اس نے دل کیوں دیا تھا یہ مینک کو بار بار جو ہے وہ زلیل کرنے کے لیے یہ ٹاسک کروانے کے لیے وہ مینک کو مجبور کر رہی تھی اور اس نے پھر انکار کر دیا اس نے کہا یہ بلا ضرورت بات ہے میں ایسا نہیں کر سکتا شہناز نے پھر پڑھا کر کہا کہ اگر لڑکی کھا سکتی مرچے تو تم کیوں نہیں کھا سکتے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کام اگر مرد جو کر سکتے ہیں وہ کچھ لڑکیاں نہیں کر سکتی مینک نے یہ کہا بھی کہ وہ مرچی کھانے کی عادی ہے تو وہ کھا لیتی ہے میرے اندر میرے مردے میں اتنی طاقت نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں اپنی صحت کو کیوں برباد کروں بہرحال وہ بہت زیادہ اوور کرتی ہے شہناز اور اس کو کہتی تم اس شوہ کے بلکل ڈیزرونگ نہیں ہو میری طرف سے تم اب باقی شوہ میں چاہ سوتے رو میری طرف سے تم اس شوہ سے فارغ ہو یہ تو شہناز نے کلیر کہہ دیا اور پارس نے ہنہ کو وہ ڈیپس لگوائے لاسٹ میں اب سیلیکشن کی باری آ ہی گئی اس سارے کھیل کے بعد یہ جو ٹرانسفر ہوئی دل کی سنجنا میں اور سے نفدیک مینک پھر جسلین اندی اور ہنہ مینک کے بعد لاسٹ میں وہ ٹائم آ گیا کہ جس کے لیے سیلیکشن ہونی تھی اب پارس نے تو جسلین کو کر لیا کچھ سمجھ آتی ہے لیکن جب شہناز نے کیا بلراج کو سیلیکٹ تو یہ کافی اس میں سوالیاں نشان ہیں ہمارے لیے بھی اور کنٹیسٹنٹ کے لیے بھی کیونکہ پرفارمز کرنے والے کو ہی ساتھ سیلیکٹ کر کے لی جانا چاہیے تھا پھر اگر تم نے اپنی مرضی سے جس نے کچھ بھی نہیں کیا ٹائسک میں تو اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تو پھر کوئی آخر ٹائسک کیوں کرے گا پھر تم مینک سے کیوں نراز ہو رہی ہو کہ تم یہ کرو وہ کرو یا ان سے کیوں کروا رہی ہو جب اس ٹائسک کا مقصد ہی کوئی نہیں ہو تم نے اپنی من پسند بندے کو لے کر جانا تھا سیلیکٹ کرنا تھا تو پھر ٹائسک کا کوئی مقصد نہیں ہوا تھوڑا بورنگ فیل ہوتا ہے خیردی پارس جسلین اور شہناز بلراج چلے گئے مرچی ٹاپ ٹوئنٹی وارڈ شو میں آؤٹ یہ ایک ان کے لیے ٹور کا انتظام کیا گیا تھا ان کو لے جایا گیا ایک مہمان خصوصی کی ہے اسیئر سے ان دونوں کو اس وارڈ شو نہیں وہاں پر جو خاص بات ہوئی بلراج اور شہناز اور پارس ان کے ڈانسوں کے علاوہ وہ تھا سدھار شکلہ کی آمد سدھار شکلہ کو دیکھ کر شہناز کے دل کے تار بج اٹھتے ہیں اور وہ اس کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے لوگ بھی سدھارت اور شہناز کے لیے اس وقت بہت رومنٹک سوچتے ہیں تو وہی ہوا سدھارت اور شہناز کا کچھ گانوں پر ڈانس ہوا اور لوگوں نے اسے پسند کیا گھر میں کیا ہوا گھر میں اس ساری ٹاپک پر اس سلیکشن پر لے دے ہوئی لیکن جو خاص بات پیچھے ہوئی وہ ہی سنجنا اور نفدیش کا جگڑا نفدیش نے نکرانی کا لفظ اب کے لیے یوز کیا تو سنجنا نے کہا کہ تم کمس کا میسے ہارش ورڈ نہ یوز کرو تو نفدیش جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی اوور ریاکشن کرتی رہی فوٹیج کے لیے اور سنجنا کو اتنا برا لگا کہ وہ تنگ آ کر رونے ہی لگ پڑی کہ اس لڑکی کو مجھ سے دور لے جو میں اس لڑکی کے پاس رہنا ہی نہیں چاہتی میں اس کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی یہ مجھے ایریٹیٹ کرتی ہے اور میں پلیز اس سے دور رہ لی یہ تو تھا آج کے دن کا حال اب پرومو میں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہی ہے کہ اب نیکس دے جو ہے شہباز صاحب جناب کو ترقیبیں بتائیں گے کانٹیسٹنٹ کو کہ کیا کیا کرنا ہے اپنے محبت کے لیے آج کے شو میں یا اس مکمل شو میں جو سب سے خاص بات ہمیں اس شو میں نظر آئی جو اس کی دلچسپی کا باعث بن سکتی ہے وہ ہے شہناز اور مین کا ٹکراؤ یہ ایک ایسا موو ہے کہ جو اس شو کو بہت دلچسپ بنا سکتا ہے ہماری نظر میں کیونکہ شہناز جو کہ اس شو کی ماسٹر مائنڈ سمجھی جاتی ہے یا اس کے لیے یہ شو بنایا گیا ہے اب اس سے کوئی بندہ بلکل اختلاف کر رہا ہے اور وہ اس کو کلئر ناپسند کر رہی ہے اور وہ پھر بھی اپنی جو بات پر اڑا ہوا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ تم جو کہو وہ میں کروں تو پھر تم مجھے پسند آوگی یا تمہیں میں پسند نہیں آیا تو تم میرے ساتھ بدکمیزی والے ٹاس کرواؤگی ایسا نہیں ہوتا ہم یہاں پہ تمہیں برداشت کرنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ اپنا آپ دکھانے کے لیے آئے ہیں تو یہ ایک موو ہے جو آگے شو کو اچھا کر سکتا ہے دیکھتے ہیں نیکس شو میں کیا ہوتا ہے تو ملتے ہیں اگلے شو میں تک تک اپنا بہت سا خیار نہ کیے کسی کو دکھ نہ دیجئے اور اپنا اور اپنے ارد گرد ماحول کا ضرور خیار رکھئے اللہ حافظ بھی سران